اسلام علیکم دوستو دوستو ہم جا رہے ہیں شابدل کریم بلری جو شابدل لطیف کے پردادا تھے تو چلیں ان کی مزار پر چلتے ہیں یہ ان کی مزار کا جو ہے باہر کا گیٹ ہے جو خوبصورت نقش و نگاری سے بنا ہوا ہے اور یہ گیٹ کا جو ہے اندرونی مناظر ہیں جو بمبس گیٹ کے پاس بنا ہوا ہے اس پر نقش نگاری کے کام دیکھیں بہت خوبصورت اور بہترین بنا ہوا ہے اور یہ ہے شابدل کریم بلری جوارے کی مزار جو ہے وہ ہے یہ باہر کا حصہ ہے اور یہ سائیڈ میں بھی مزاریں بنی رہی ہیں یہ پتہ نہیں پسکی ہم اس طرف نہیں گئے تھے ان کا کام ابھی چل رہا ہے اور یہ مین گیٹ ہے اور چلیں ہم مزار کی طرف چلتے ہیں جو بیک سائیڈ پہ پچھلی سائیڈ پہ یہ مزار کا جو ہے اندرونی حصہ ہے اور یہ اوپر چھت پہ دیکھیں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور یہ نقش نگاری کا کام بھی بہت زبردست ہوا ہے اور زمانے میں اس روزے میں جو نیٹیں استعمال ہوئی ہیں جو یہ ٹائلیں ہوئی ہیں یہ ملتان سے لائی گئی یہ مزار جو ہے گارہ سو چوان ہجری میں بنی تھی تقریب ان یہی تین تھا اور شعب دلکریم جو ہے وہ پندہ سو اکیس میں پیدا ہوئے تھے اور تقریب ان سولہ سو بائیس اس ون میں ان کا انتکار ہوا تھا ان کی شاعری جو ہے سندھی میں ہوا زیادہ تر اور یہ شعب دلکریم کے پرداد آتے ہیں اور یہ درگاہ میں یہ پرانے زمانے کے جو ایک لیمپ لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت نقش نگاری کا کام کیا ہوا ہے اور یہ بھومبز اور بہت عالی بہت خوبصورت نقش نگاری کا کام کیا ہوا اس پر اور یہاں پہ لائٹ میں کچھ کم ہے اس لئے اندھرے میں کچھ ویڈیو کلیئر نہیں میاں رہا اور یہ درگاہ کو باہر پہ دکانے لگی رہی ہے یہ وہاں پہ אם一切 کو حوامی کیاد ہی موجود یک مجدید